بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزو صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے سبق نمبر ایک سو دو میں باب الجنائز کے اندر ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے مسائل موزو جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے چونکہ ایک مسلمان بہین یا بھائی کو رخصت کیا جاتا ہے اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف تو تمام مسلمان ایک سفارشی بن کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے اس میت کو رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کے سفارشی ہیں تو اس کی بخشش فرما دے تو روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی تقریباً چالیس کی تعداد تک اگر مسلمان ایک آدمی کی جنازے میں شریک ہوں اور وہ سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی اوپر حق ہے فرض ہے اس کی مشروع ہونے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تین میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ مسلمانوں کی اوپر آپ نماز جنازہ پڑھا کریں ان کی نماز جنازہ ان کی اوپر پڑھنا آپ کا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اور روایت میں ہے سَلُّ عَلَيْهُمْ لِبِرْرٍ مسلمان ہو اے وہ بد ہو یا نیک ہو اس کی اوپر نماز جنازہ پڑھو نماز جنازہ واجب ہونے کا سبب میت ہے جب میت ہوگا تو تب نماز جنازہ پڑھی جائے گی یہ وہ نماز ہے جس کے اندر نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجدہ ہے صرف قیام ہے اور چار تکبیریں اس کے اندر واجبہ ہیں نماز جنازہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ہی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَا ان میں سے جو یعنی کافروں میں سے جو مر جائے تو ان کے اوپر آپ نماز جنازہ مت پڑھئیے نمبر دو پاک ہو غصل دیا ہوا ہو ناپاک میت کے اوپر اگر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو غصل دینے کے بعد اس کو دوبارہ دھرائے جائے گا نمبر تین سامنے ہو خناف کے نزدیک وہ غائب میت کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی فصلن فی الصلاة عَلَى الْمَيِّتِ نماز جنازہ سے متعلق یہ فصل ہے اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے فرض ہے مسلمانوں کے اوپر جیسے کہ قرآن مجید کے اندر سلِ عَلَيْهِمْ عمر ہے حکم دیا گیا ہے اور کفایہ یعنی کوئی مسلمان بعض مسلمان اگر اس کو کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کے اوپر ایک میت کا جنازہ فرض قرار دیا جائے تو یہ بہت پڑا حرج ہوگا کہ ایک جگہ پہ تمام مسلمان ایک جنازے کے لیے جمع ہوں اور دن میں کئی جنازے ہوتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے اوپر سے پھر یہ فرض کیسے پورا ہوگا تو اس لیے حرج کے وجہ سے اگر گاؤں کے بھی اگر بعض مسلمان اس میں حاضر ہو جاتے ہیں تو ان گاؤں والوں سے بھی وہ فرض ساقت ہو جاتا ہے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے سب سے پہلے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے افضل یہی ہے یعنی سب سے پہلا حق وہ سلطان کو ہے حاکم وقت کو ہے اگر وہ حاضر ہو اگر نہیں ہے پھر قاضی اس علاقے کا اس کو یہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس محلے کا امام اس گاؤں کا امام وہ نماز جنازہ پڑھائے جہاں میں مسجد کا امام ہو پھر ٹھیک ہے نہیں تو پھر محلے کا امام وہ نہیں ہے تو پھر ولی میں سے کوئی ایک وہ نماز جنازہ پڑھائے وَأَوْلَ النَّاسِ بِالصَّلَاتِ عَلَى الْمَجْجِدِ السُلْطَانُ نَحَزَرَهُ سب سے محلے نماز جنازہ محلے کی پر پڑھنے کے لیے وہ باتشاہ ہے اگر وہ موجود ہو اَنَّ فِي تَقَدْدُمِ عَلِيْهِ اِزْدِرَا عُمْبِهِ کیونکہ امام سے آگے بڑھنے کے اندر امام کے حق میں خفت ہے امام کی حق تلفی ہوتی ہے اس لیے اگر وہ موجود ہے تو وہ ہی آگے ہوگا فَأَلَّمْ يَحْزُرُ اگر وہ موجود نہیں ہے فَالْقَاضِي پھر وہاں کا قاضی ہے اس کو حق ہے کہ وہ مازج جنازہ پڑھائے لِأَنَّهُ صَاحِبُ وَلَایَتٍ کیونکہ وہ صحبِ وَلَایت ہے اختیار ہے اس کو اس علاقے کا فَأَلَّمْ يَحْزُرُ اگر وہ موجود نہیں ہے اُسْتَحَبُ وَتَقْدِيمُ اِمَامِ الْحَيِّ پھر جو مہاں گاؤں کا محلے کا امام ہے اس کو آگے کرنا مستحب ہے لِأَنَّهُ رَضِيَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ اس لیے کہ میت اپنی زندگی کے اندر اس کو امام بنانے پر راضی تھا لہذا اپنی موت کے بعد بھی اس کو نمازج جنازہ پڑھانے پر وہ راضی ہی ہوگا سُمَّ قَال فرمایا کہ اگر امام موجود نہیں ہے تو پھر ولی میں سے کوئی ایک نمازج جنازہ پڑھائے اچھا ولی اگر سب نمازج جنازہ پڑھانے کے قابل ہیں مثلا بیٹا ہے یا باپ ہے یا بھائی ہیں یا چچے ہیں تو ان کے اندر بھی ترتیب ہے جس طرح نکاح پڑھانے کے اندر نکاح کی اختیار نکاح کرانے کے اندر جو ترتیب ہے کہ اگر کوئی عورت ہے پہلے اس نے شادی کی تو پھر اس کا بیٹا اس کا ولی ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر باپ ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس کا باہی ہے یا چاہے اس طریقے سے جو ترتیب ہے علی ترتیب المذکور پھر نکاح نکاح کے اندر جو مذکورہ ترتیب ہے اسی طریقے سے اولیاء پھر ان کو نمازج جنازہ پڑھانے کا اختیار ہوگا اگر ولی کے علاوہ یا بادشاہ کے علاوہ کسی نے نمازج جنازہ پڑھا دیا اور یہ موجود تھے اس کے باوجود پڑھا دیا اعاد الولی جو ولی کو اختیار ہے کہ وہ نمازج جنازہ کو لٹائے دھرائے اگر وہ لٹانا چاہتا ہے یعنی ان شاعہ اگر وہ چاہتا ہے اولیاء کی ترتیب جو ذکر کی اس میں باپ کو مستثناء کیا گیا ہے کہ اگر بیٹا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے تو اس صورت میں بیٹے کے اوپر باپ کو ترجیح دی جائے گی کہ باپ ہی وہ نمازج جنازہ پڑھا ہے لیما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اصل حق تو اولیاء کا ہے نمازج جنازہ پڑھانے کا لیکن بادشاہ کو ہم نے آگے اس لیے کیا تھا کہ اگر اس سے آگے ہوں گے تو اس کی حق تلفی ہوگی اگر ولی نے خود نمازج جنازہ پڑھا دی پھر نہ کسی اور ولی کو یا کسی غیر ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے بعد نمازج جنازہ پڑھائے نمازج جنازہ کے اندر یعنی تقرار یہ مکروح ہے کیونکہ دعا ہے دعا ایک ہی مرتبہ ہونی چاہیے لئن الفرضہ یتعدہ بالاول اس لیے کہ جو فرض تھا وہ تو پہلے ہی مرتبہ پڑھنے سے دعا ہو گیا اور وَتَّنَفُلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوِنَا اور نمازج جنازہ کے ساتھ نفل پڑھنا یہ مشروع نہیں ہے جب مشروع نہیں ہے تو احناف کے نزدیک نمازج جنازہ کا تقرار مکروح ہے لہذا ایک دلیل بھی دے رہے ہیں نقلی اس لیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو باقعان آخری ہم یعنی شروع سے لے کر ابھی تک آخر تک کسی نے بھی نمازج جنازہ نہیں پڑھی نمازج جنازہ کو تک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہوا اليوم کما وزیع حلیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اسی طریقے سے موجود ہیں ہمارا عقیدہ ہے جس طریقے سے ان کو تفن کیا گیا تھا کیونکہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اگر نمازج جنازہ کا تقرار مشروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آج دن تک مسلمان جو جاتے وہاں نمازج جنازہ پڑھتے لیکن کوئی نہیں پڑھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں قبر کے اندر لیکن پھر بھی کوئی نہیں پڑھتا امام شافی رحمہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازج جنازہ کو اگر دو تین مرتبہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازج جنازہ جب پڑھی جاری تھی تو صحابہ اکرام بار بار جماعتوں میں آتے تھے پہلے آتے وہ پڑھتے پھر اور آتے پھر وہ پڑھتے تو اس سے پتہ چلے کہ نمازج جنازہ بار بار پڑھی گی اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے لیکن خلافت کے امور اتنے زیادہ تھے کہ ان کی وجہ سے وہ نمازج جنازہ نہ پڑھا سکے اس لیے صحابہ اکرام پہلے ہی آئے اور پڑھتے چلے گئے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے تو انہوں نے آخر میں نمازج جنازہ خود پڑھی اس کے بعد پھر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو وہاں پہ موجود تھے لیکن اس مجبوری کے وجہ سے انہوں نے امامت کیوں کہ کروائی نہیں تھی اس لیے پہلے لوگ آتے رہے اپنی اپنی نمازج جنازہ پڑھتے رہے وہاں پہ کوئی امامت نہیں کروائے گی اگر میت کو دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر نمازج جنازہ نہیں پڑھی تو اب سکتے ہیں فرماتے ہیں سلیہ علیہ قبر ہی اس کی قبر پر نمازج جنازہ پڑھی جائے گی لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رعات من الانسار انساری کے ایک عورت فوت ہوگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی اوپر نمازج جنازہ پڑھی تھی وَيُصَلَّ عَلَيْهِ اس کی اوپر یعنی قبر کی اوپر نمازج جنازہ پڑھی جائے گی قَبْلَ أَن يَفْتْ يَتَفَسْخَمَيَّتْ اندر پھولنے اور پھٹنے سے پہلے پہلے اچھا کیسے پتا چلے گا فرماتے ہیں کہ وَالْمَوْتَبَرُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ اس کے پہچاننے کے اندر موتبر وَاَكْبَرُ الرَّعِيِ یعنی غالب زن اور غالب گمان کا اعتبار ہوگا ہوئے صحیح مفتح بھی قول یہی ہے لِختلاف الحال حال مختلف ہوتا ہے جو میت زیادہ جسامت والا تھا تو وہ جلدی پھٹے گا اور جو کم جسامت والا تھا وہ جلدی نہیں پھٹے گا وَالْزَمَان وَالْزَمَانے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ گرمیاں ہیں تو جلدی پھٹے گا سردیاں تو نہیں پھٹے گا نہ جلدی مکان اور جگہ کو بھی دیکھیں کہ اگر نرم زمین ہے نمکیلی زمین نہیں ہے یا نمکیلی زمین ہے نرم زمین ہے تو جلدی پھٹے گا اور اگر سخت زمین ہے اور نمکیات والی زمین نہیں ہے تو جلدی نہیں پھٹے گا تو اس ادبار سے مفتح بھی قول یہی ہے کہ تین دن کے اندر اندر نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑی جا سکتی ہے اگر پہلے نہ پڑی ہو اس کے بعد نہیں پڑی جا سکتی ساری عورت کی قبر کی اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے متعلق روایت یہ ہے خارج نا یعنی خارجہ بن زید بن ثابت چاچہ یزید بن ثابت سے یہ روایت کرتے ہیں ایک قبر سے گزر ہوا تازہ تازہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو فرمایا کہ فلان ساریہ عورت کی ہے تو فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا تو فرمایا کہ آپ قلولہ فرما رہے تھے روزی کی حالت میں تو فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو جب بھی مجھے اس طرح کا کوئی میت ہو تو مجھے بلایا کریں کیونکہ میرا نماز جنازہ پڑھنا اس کے اوپر رحمت ہوتا ہے پھر وہ قبر کی اوپر آئے پھر ہم نے ان کی پیچھے صفحیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چار تکبیریں کہے کر نماز جنازہ پڑھی یہاں سے آپ نماز جنازہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نماز جنازہ کے اندر پہلے نیت اس کے بعد پھر چار تکبیریں ہوں گی ہر تکبیر کے بعد کیا کہنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تکبیر کہے گا اور اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھے گا سبحانک اللہمہ و بحمدکا نماز والا لا الہ غیر تک سنا پڑھے گا سمہ یکبیر تکبیر تکبیر کہے گا اس کے بعد یسلی فیہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف نماز والا ہی پڑھ لے سمہ یکبیر تکبیراتا پھر اس کے بعد تکبیر تیسری تکبیر یدعو فیہا لنفسی اس میں اپنے لئے دعا کرے گا علی المیتی اور میت کے لئے دعا کرے گا علی المسلمین اور مسلمانوں کے لئے عربی کے اندر منقول دعاوں میں سے دعا کرے گا اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائمنا یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے سمہ یکبیر الرابعاتا پھر جو تھی تکبیر کہے گا وہ تھی تکبیر انہ کے بعد و یسلم سلام پھیر دے گا لئانہو صلی اللہ علیہ وسلم کبرا اربعان فی آخری صلاة صلاحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر جو نماز جنازہ آخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں چار تکبیریں کہی تھی اس سے پہلے پانچ تکبیریں بھی تھی لیکن آخری عمر میں چونکہ نماز جنازہ جو پڑھائی گی وہ چار تکبیروں والی تھی اس لیے فانوسی خط ما قبلہ اس سے پہلے والی جتنے بھی نماز جنازہ پڑھائی گی تھی پانچ تکبیروں والی وہ منسوخ ہو جائے گی یہ روایت ہے ابو بکر بن سلمان بن ابی حثمہ عن ابیہی قال کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو على الجنائز اربعان و خمسان و ستن و سبعان و سمانیا حتی جاءہو موت النجاشی فخرجہ الی المصلہ فصف الناس وراءہو کبرا علیہ اربعان ثمت ثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفہ اللہ نجاشی کی جب فوت کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی اور روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالی نے وہ جنازہ دکھا دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت چار تکبیریں ہی کہی گئی تھی تو اس لیے پھر فوت ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے کے اوپر بھی تکبیر فرماتے تھے تو وہ چار تکبیریں ہی کہتے تھے لَوْكَبْرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَابِعْهُ الْمُؤْتَمْ ہا ایک مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر امام چار کے وجہ پانچ تکبیریں کہہ دے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ پانچ تکبیریں کہیں گے تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ لَمْ يُتَابِعُ الْمُؤْتَمْ مقتدی ان کے ساتھ پانچ تکبیریں پانچویں تکبیر نہیں کہے گا خلاف اللہ زفر سوائے امام زفر رحم اللہ کے فرماتے ہیں کہ پانچویں تکبیر بھی مقتدی ان کے ساتھ کہے گا لَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ خلاف کے نزدیک کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے جیسے ابھی ہم نے روایت دیکھی لِمَا رَوَيْنَا وَيَنْتَغْذِرُ اسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَایَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارَةِ اب یہ ہوگا کہ مقتدی کیا کرے کیا وہ فوراں سلام پھیر دے چار تکبیریں مکمل ہونے کے بعد یا امام کا انتظار کرے کہ امام پانچویں تکبیر کہے اور اس کے بعد جب سلام پھیرے تو پھر وہ بھی سلام پھیریں فرماتے ہیں کہ مختار یہ ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے امام سلام پھیرے گا پانچویں تکبیر کے بعد تو وہ بھی سلام پھیر دیں گے دعائیں پڑھنی ہیں جنازہ کی اندر تیسری تکبیر کے بعد وہ میت کے لیے استغفار ہوتا ہے میت کیلئے بخشش کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے چونکہ وہ آخری تکبیر تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے دعا کا اصول اور ثابتہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ کی جائے اور درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے تو اس لیے پہلی تکبیر کے بعد ثنہ دوسری کے بعد درود شریف تیسری کے بعد پھر دعا بدایت بثنائی ثمہ بثلاتی سنت و دعا لہذا ثنہ کے ساتھ ابتدا کرنا پھر اس کے بعد درود شریف یہ دعا کی سنتوں میں سے ہے وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلْصَبِي مام جو ہے وہ بچے کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اس کے لیے استغفار نہیں کرے گا ولیکن یقول اس کی جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد کیا کہے گا تو فرماتے ہیں یہ کہے گا اللہ مجعلہ لنا فرطا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے بات کہتے ہیں کہ جو آگے اس کو بھیجا جائے اور آگے جا کر وہ قاتلے کے لیے انتظام کرے تو یہ بچے بھی چونکہ آخرت کے اندر ہمارے لیے ایک زخیرہ آخرت بننے جا رہا ہے تو اس کو ہمارے لیے زخیرہ آخرت بنا دے وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا اور اس کو ہمارے لیے عجر بنا دے اور زخیرہ آخرت بنا دے وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعٌ وَمُشَفَعًا اور اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور ایسا بنا دے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے امام اگر ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہہ چکا تھا اس کے بعد کوئی شخص آیا ہے ایک تکبیر یا دو تکبیر کہنے کے بعد کوئی نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہے تو وہ آتے ہی فوری طور پر تکبیر کہہ کر نماز میں کھڑا ہو جائے یا اگلی تکبیر کا انتظار کرے کہ جب امام اگلی تکبیر کہے گا تو میں اس کے ساتھ تکبیر کہوں گا تو مطن کے اندر صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہمیں تک وہ تکبیر نہ کہے یہاں تک کہ امام دوسری یا دوسری تکبیر کہے اس کے بعد یعنی اس کے حاضر ہونے کے بعد جب امام تکبیر کہے گا تو اس تکبیر میں وہ امام کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوگا آتے ہی فوری طور پر شریک نہیں ہوگا امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں آتے ہی فوری طور پر وہ تکبیر کہے کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا لِأَنَّ الْأُولَى لِلْإِفْتِتَاح اس لیے کہ پہلی تکبیر وہ نماز کو شروع کرنے کے لیے ہوتی ہے جس طرح تکبیر تحریمہ ہوتی ہے افتتاح کے لیے ہوتی ہے مسبوق جو آتا ہے باہر سے جس طرح نماز کے اندر آتا ہے آتے ہی وہ فوری طور پر تکبیر کہتا ہے تو اس نے بھی کہنی ہوگی اس کے بعد جو چھوٹی ہوئی تکبیر ہیں تو وہ اس کے بعد کہے گا فرماتے ہیں ہر تکبیر وہ ایک رکت ہے جب ہر تکبیر ایک رکت ہے تو وہ المسبوق لا یا بتدیو بے ما فاتہو مسبوق وہ فوت شدہ رکت سے ابتدا تو نہیں کرتا جو اس سے رکت فوت ہوگی تو پہلے وہ فوت شدہ رکت پڑے اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شریک ہو ایسا تو نہیں کرتا جب ایسا نہیں کرتا تو یہاں پر بھی جب اس سے تکبیر فوت ہو چکی ہے تو وہ اس فوت شدہ تکبیر کو واپس نہیں لٹائے گا بلکہ وہ انتظار کرے گا اگلی تکبیر میں یعنی اگلی تکبیر چونکہ وہ بھی ایک مستقر رکت ہے نماز زنازہ میں تو اس کے ساتھ وہ آ کر شریک ہوگا پچھلی جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو بعد میں پڑے گا رکت کی طرح اس لیے کہ مقتدی جو مسبوق ہو وہ پہلے اس طرح تھا کہ وہ آ کر پہلے اپنی چھوٹی ہوئی رکت پڑتا تھا اس کے بعد وہ امام کے ساتھ شریک ہوتا تھا تو وہ پھر بعد میں منسوخ ہو گیا تو اس لیے چونکہ اب وہ منسوخ ہے تو اب وہ چھوٹی ہوئی رکت وہ بعد میں پڑتا ہے تو یہاں پر بھی وہ نماز جنازہ کے اندر چھوٹی ہوئی تکبیرات بابنزل رکات کے وہ بھی بعد میں ادا کرے گا یہ وہ روایت کے نماز کے اندر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کبھی ایسا تھا ہوتا تھا کہ مسبوق آ کر پہلے وہ پچھتا تھا دوسرے سے اور نماز کے اندر کلام بھی جائز ہوتا تھا تو کتنی رکات ہوگی اندھ وہ بتاتا تھا کتنی رکات ہوگی اندھ پھر وہ مسبوق پہلے ان رکات کو پڑتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ امام کے ساتھ شریک ہوتا تھا تو پھر حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا ایک دفعہ کہ انہوں نے پہلے نماز کے اندر شرکت کی جو چھوٹی رکاتی ان کو پھر بعد میں پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی اسی طریقے سے کرو کہ ایک معاز نے ایک اچھا طریقہ تمہارے لئے اختیار کیا ہے پھر بتا اس میں راجِ خول جو مفتیان کرام امام نے قرار دیا ہے وہ امام عبیسیٰ رضی اللہ کیا ہے کہ آتے ہی وہ تکبیر کہہ کر ماز کے اندر شریک ہو جائے گا اور جو چھوٹی ہوئی تکبیر ہیں وہ اس کے بات کہے گا ولوکان حاضرن اگر وہ حاضر ہے یعنی پہلے سے موجود تھا کہ بیچ میں کوئی تکبیرات اس سے چھوٹ گئی سو گیا تھا یا کوئی اور وجہ سے اس کو آواز نہیں آئی فلم یکبر مال امام اور اس نے امام کے ساتھ تکبیر نہیں کہی کسی بھی وجہ سے پھر دوسری تکبیر کا وہ کبھی انتظار نہیں کرے گا فوری طور پر جو ہی اس کو یاد آئے گا کہ اچھا تکبیر تو مجھ سے رہ گئی ہے تو فوری طور پر پھر وہ تکبیر کہہ دے گا اس لیے کہ یہ مدرک کی طرح ہے یعنی شروع سے نماز کو پانے والے کی طرح ہے اس کے لیے حکم یہ کہ وہ اگلی تکبیر کے انتظار نہیں کرے گا قال صاحب قدوری فرماتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھانے والا امام ہے وہ میت کے کس جگہ پر کھڑا ہو یعنی کس جگہ کے برابر میں کھڑا ہو سر کی سامنے کھڑا ہو یا سینے کی طرف یا نیچے اس کے سرین کے سامنے کھڑا ہو فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت مرد اور عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہا چاہے مرد ہو یا عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہو وہ کھڑا ہوگا اس کے سینے کی برابر میں کل اس کے سینے کے برابر میں کھڑا ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت ہو لینہو موزع القلب کیونکہ وہ دل کی جگہ ہے وفیہ نور الایمان اس کے اندر ایمان کا نور ہے فیقون القیام عندہ اشارتن الیشفاعت لی ایمانہی اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ اشارہ ہے اس کے ایمان کی گوائی دینے سے متعلق ہم اس کے ایمان کی گوائی دیتے ہیں وانا بی حنیفت رحمہ اللہ وہ مرد کے سر کے برابر میں کھڑا ہوگا اور عورت کے بلکل درمیان میں جو اس کی سرین ہے اس کی برابر میں کھڑا ہوگا لینہ آنس انفعالہ کذالک اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے کیا تھا وقالہ اور فرمایا تھا کہ ہوا السنہ السنت ہے اور اس کا جواب صاحبہ ہدایہ دیتے ہیں یعنی امان بی حنیفت رحمہ اللہ کو جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے سرین کے برابر میں یعنی اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی اس کا جنازہ ناش کے طور پر نہیں تھا ناش کے مطلب ہے کہ جنازے کی جو خاص چہرپائی ہوتی ہے اوپر سے گمت نمہ اور اس کے اوپر ایک خاص کپڑا پڑا ہوتا ہے جو جنازے کو دھانپ لیتا ہے تو وہ نہیں تھا اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے سرین کے برابر میں کھڑے ہوئے تھا کہ لوگوں کو اس کا وہ احصہ نظر نہ آئے ورنہ سینے کے برابر میں ہی کھڑا ہونا ہے اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز جنازہ ان کے درمیان میں حائل ہو گئے اور اس کے لیے پردہ کیا تھا تو یہ ہے وہ روایت ایک مرد کا جنازہ لائے گئے تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے پھر جب ایک انساریہ عورت کا لائے گئے تو فرمایا کہ فقام اندہ عجیزتیہ اس کی سرین کے برابر میں کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ بلکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس عورت کے جنازہ تھا اس کی چہرپائی کے اوپر سبز قسم کی چادر ڈالی ہوئی تھی اور اس کی ناش بنی ہوئی تھی تو صاحب اہدائیہ کہ یہ جواب پھر محل نظر ہے جس میں انہوں فرماتے ہیں کہ اس عورت کی ناش ناش نہیں بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کوئی چادر نہیں تھی تو اس لیے حضرت انسر زرانو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لیکن پھر بھی مفتابی قول وہ یہی ہے متن والا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے سینے کے برابر میں کھڑا ہونا ہے اگر نمازی وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں سوار ہو کر یہ بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن نہا دعاون کیونکہ نماز جنازہ تو ایک دعا ہے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے ایک دعا ہے وہ دعا کے اندر اگر آپ سوار ہو کر دعا کرتے ہیں تو پھر بھی جائز ہو جائے گا پھر استحسانی لا تجزیم لیکن بغیر عذر کے استحسان اسی میں ہے کہ ان کے لیے یہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا لئنہا صلاطم من وجن اس لیے کہ من وجن تو یہ نماز ہے یہ وجود تحریمتی حریمہ اس کے اندر موجود ہے فلاع جوز و ترقو اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو نماز کی شرائط ہیں پو سجدہ کے علاوہ بھی اور باقی جو کچھ ارکان ہیں ان کے علاوہ باقی تحارت اس کے لیے بھی ضروری ہے وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے البتہ مقروع اوقات کے علاوہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو من وجن یہ نماز ہوئی تو فلاع جوز و ترقو من غیر عذر غیر عذر کے احتیاطاً یہ قیام کو ترق نہیں کیا جائے لہذا سواری سے نیچے اتر کر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا جائے گی نماز جنازہ کے اندر اجازت دینے میں یعنی ولی کا اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پہ دو عبارتیں ہیں نسخے کے اندر ہے بالعذنی دوسری نسخوں کے اندر ہے بالعذانی اذن کا مطلب کیا ہے اذن کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہاں پر دکھا ہوا ہے لِأَنَّ تَقَدُّمَ حَقُّ الْوَلِي یعنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت دینا کسی ولی کا کسی شخص کو کہ تم پڑھاؤ یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک مطلب یعنی نتَقَدُّمَ حَقُّ الْوَلِي اس لیے کہ آگے ہونا یہ ولی کا حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے فَيَمْلِكُوْ اِبْتَالَهُ اپنے حق کو باطل کر سکتا بھی تقدیم غیر ہی کسی اور کو آگے کرنے کے ساتھ اور دوسرا مطلب بالعذن کا یہ ہے کہ ولی کا نماز جنازہ کے بعد لوگوں کو اجازت دینا کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ جائز ہے پہلے تو ان کا جانا بغیر نماز جنازہ کی درست نہیں تھا ولی کا اجازت دینا بھی درست نہیں تھا لیکن اس کے بعد دینا درست ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور دوسرا نسخہ ہے لَا بَأَسَ بِالْعَذَان اعذان کا مطلب اعلام بتانا لوگوں کو اعلان کرنا نماز جنازہ فلان کا فلان وقت میں ہے جیسے کہ سپیکروں پر ابھی اعلان ہوتے ہیں وَوَا يُعْلَمَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا 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 فلان جگہ پہ نماز جنازہ ہے سب نے اس میں شریک ہونا ہے چونکہ فرضی کفایا ہے اور ثواب کا کام ہے لِيَقْزُ حَقَّهُتَا کہ وہ اس میت کی اس حق کو ادا کرتے ہیں وَلَا يُصَلَّ عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعتٍ جماعت کی نماز جس مسجد کے اندر ہو رہی ہے ظاہر ہے مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی لِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ جنازت فِي مَسْجِد فَلَا عَجْرَ لَهُ کسی نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی مسجد کے اندر تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عجر نہیں ہوگا یہ روایت ہے حضرت امام ابو دعود رضی اللہ رحمہ اللہ نے امام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عجر نہیں ہوگا اور ثواب نہیں ملے گا اور اگرچہ نماز جنازہ ہو جائے گی اقلی دلیل بھی دے رہے ہیں وَلِيَنَّهُ بُونِيَ لِيَ عَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ مسجد جو ہوتی ہے وہ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے بنای جاتی ہے نماز جنازہ کے لیے نہیں بنای جاتی وَلِيَنَّهُ يُحْتَمْ لُو تَلْوِيَسُ الْمَسْجِد مسجد کے اندہ ہونے کی بھی احتمال ہے اگر میت سے کچھ چیز نکل جائے خون ٹپک جائے زخمی میت سے یا لوگوں کا اجدہام ہونے کی وجہ سے مسجد گندی ہو جائے تو یہ بھی احتمال ہے اس لیے مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی وَفِمَا اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ وَخَارِجَ اگر یہ صورت ہو کہ میت مسجد سے باہر ہو اور نمازی اندر ہو یا مسجد کے اندر میت ہو اور نمازی باہر ہو اس میں مشاہد کا اختلاف ہے یہاں پر جو اگر میت باہر کسی جگہ بھی چبوترے میں ہو تو شدید مجبوری کی وجہ سے اور بالکل جگہ نہیں ہے تو مسجد سے باہر اگر رکھا ہوا ہو میت اور کچھ صفحیں نماز پڑھنے والوں کی وہ مسجد کے اندر آجیں تو اس کی گجائش دی گئی ہے وَمَنِسْتَحَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَتِ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ ولادت کے بعد اس نے استحلال کیا ہے یعنی کچھ آواز نکالی ہے یا کچھ کان یا آزا کو حرکت دی ہے تو اس کو کہتے ہیں استحلال تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ ہو کر پھر مر رہا ہے سمیہ اس کا نام بھی رکھا جائے غسلہ غسل بھی دیا جائے سلی آلی ہے اس کے پر نماز جنازہ پڑھ جائے کیونکہ یہ نفس ایک نفس تھا جو اس نے زندہ ہو کر پھر اس کے بعد وہ فوتو ہے علی قول علیہ السلام اگر استحلال کر دے یعنی اس کے زندہ ہونے کی کچھ نہ کچھ آثار پائے جائیں تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر نہ پائے جائیں تو پھر نہیں پڑھی جائے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس کو روایت کیا اور دوسری اور دوسری اور دوسری یہ کہ استحلال کے زندہ ہونے کی دلیل ہے پس ثابت ہو جائے گا اس بچے کے حق میں مردوں کی سنتیں یعنی مردوں کے ساتھ جو بھی طریقہ کیا جاتا ہے وہ ساری سنتیں اس کے لئے بھی ثابت ہو جائیں گی اور کسی بچے نے اگر کوئی حرکت یا زندہ ہونے کے آثار نہیں پائے گے آواز بھی نہیں نکالی تو اس کو ایک کپڑے کے اندر لے پیٹا جائے گا کرامت اللہ بنی آدم کیونکہ بنی آدم ہے تو اس کی کرامت ہے اور اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے کیونکہ اب یہ ماں کا ایک جز ہے ایک ٹکڑا ہے تو جس طرح ماں زندہ ہے تو لہٰذا اس ٹکڑے کے اوپر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے گی غیر ظاہر روایہ تھی ظاہری من الروایہ غیر ظاہر روایہ کا ایک قول ہے جس میں غسل دیا جائے گا لئنہو نفس من وجہن من وجہن تو نفس ہے کہ اس کے آزاب بنے ہوئے سب کچھ بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے غسل دیا جائے گا اور من وجہن یہ ماں کا جز ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے گی اگر یہ بچہ فارقہ وہ ماں باپ کے ساتھ یا صرف ماں یا صرف باپ کے ساتھ قید ہوا ہے اور وہ مر گیا ہے اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے گی لئنہو تابع اللہوما کیونکہ وہ ماں باپ کے تابع تھا تو گوئے کہ ماں باپ ان کو کافر ہیں تو اس بچے کی اوپر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے گی اللہ ان یقیرہ بالاسلامی وویعقل اللہ یہ کہ بچہ اگر دس بارہ سال کا ہو اور وہ عقل مند بھی ہو اور وہ اگر اسلام کا اقرار کر لیتے تو اس کی پھر نماز جنازہ پڑھ جائے گی لئنہو صحہ اسلام ہو استحسانا اس لیے کہ استحسانا اس کا اسلام ہم درست قرار دے دیں گے اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے او یسلمہ حدو عبویہی یہ کہ ان کے والدین میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے پھر بچہ خیر العبوین کے تابع ہو کر اس بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھ جائے گی لئنہو یدبو خیر العبوین دین کے ادوار سے بچہ اپنے والدین میں سے جو اچھے دین پر ہو اور بہتر دین پر ہو اس کے تابع ہوتا ہے اگر اس بچے کے ساتھ کوئی بھی والدین اس کے ایک بھی قید نہیں کیے گی اکیالہ بچہ ہی قید ہوا ہے تو سلی آلی تو پھر اس بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھ جائے گی لئنہو ظاہر تبعیت و دار کیوں ہم اس کو نماز جنازہ اس کے اوپر پڑھیں گے فحوکم بالاسلام ہی کماف اللقیت کیونکہ بچہ ہے اور بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو برل اسلام کی وجہ سے اس کو ہم اسلام کا حکم اس پر لگائیں گے جس طرح سے بچہ گرا پڑا بچہ لقیت ملتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کا ہی حکم لگاتے ہیں وَإِلَمَاتَ الْكَافِرَ اگر کافر مر جائے وَرَهُ وَلِيُّ مُسْلِم اور اس کا اگر مسلمان ولی موجود ہو فَإِنَّهُ يَغْسِرُهُ وَيُكَفِّنُهُ وَيُدْفِنُهُ تو اس کا جو مسلمان ولی ہے وہ اس کو غسل بھی دے گا کفن بھی دے گا اور اس کو غفن کر دے گا نماز جنازہ نہیں پڑے گا لیکن امر عالی رضی اللہ عنہ فی حق ابی طالب ابو طالب جب فوت ہوئے تو تضرط علی رضی اللہ عنہ کو ہی اس کا حکم دیا گیا تھا کہ اب اپنے والد چونکہ وہ اسلام پر فوت نہیں ہوئے تھے اس کا حکم دیا تھا لیکن ناپاک کپڑے کو جس طریقے سے دھو کر چھوڑ دیتے ہیں پاک کرنے کی طرح تین مرتبہ نہیں دھوتے بس ایک ہی مرتبہ نجاست کو اس سے دور کرتے ہیں اور وہ پاک نہیں ہوتا اس سے کپڑا اسی طریقے سے اس جسم کو بھی دھو دیا جائے گا چونکہ ناپاک ہے کفر ہے تو اس لئے اس طریقے سے اس کو دھو دیا جائے گا وَيُلَفُ فِي خِرْقَةٍ اس کو سنت کفن کے اندر نہیں لے پیٹا جائے گا بلکہ ایک کپڑے کے اندر ایک ٹکڑے کے اندر لے پیٹا جائے گا وَتُحْفَرُ وَحَفِیرَةٌ اور اس کے لئے ایک دھا کھوڑا جائے گا وہ کبر لہدی یا بغلی کبر یا شقی کبر نہیں کھوڑی جائے گی من غیر مراعات سنت التکفین وَاللہد سنت کفن اور لہد جو سنت کبر ہے اس کے مطابق اس کو نہیں دفنایا جائے گا اس کی ریایت نہیں رکھی جائے گی وَلَا يُوزَو فِيهِ اور اس کے اندر رکھا نہیں جائے گا بل یلقا اوپس سے نیچے پھینکا جائے گا چونکہ یہ کفر مراہ ہے تو اسی کے ساتھ نماز جنازہ کے احکامات اپنے اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کچھ متفرق جدید مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو